بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمر لیک اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پورٹ یوٹیو کینل آج ہم آپ کو بریٹ سی میٹائیا بنانے کا بہت آسان طریقہ بتائیں گے کہ بریٹ سی میٹائیا کس طرح بنتے ہیں تو آئی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک کلائی لیں گے اور اس میں ایک کپ چینے ڈالیں گے اور آدھا کپ پانی اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھا میٹ کریں گے جب تک ہمارا ساوہ چینی حل ہو جائے اس میں تو ہم اس میں دو ازززی تلائی چائر کریں گے اس کابوں کی جب ادھا ست دوراتا ہے اس میں اس کے بعد ہم ٹھوڑا سا اس میں چاہت لیت کریں گے تاکہ ہمارا جو چینی ہے یہ نہ جم جائے تاکر کے زگر ہم لیموں کا راسبی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو حل کریں گے تھوڑا تھوڑا ہمارا جو چاشنی ہے علی کو تیار ہے اب اس پر ایک برطم میں لکھا لیں گے اس کے بعد ہم نے تھوڑا اس میں پور خلال ایٹ کریں گے آپ کوئی بھی پور کل ایٹ کر سکے ہم نے اس میں پور خلال ایٹ کیا ہے آپ اپنی مزید کی ساپسی ایٹ کر سکے کوئی بھی کل ایٹ اب ہم بریٹ لیں گے اور گلاس کی مدد سے اس کا جو دمیانی سائز کو کٹ کریں گے بہت آسانی سی کٹ ہو جاتا ہے بلکوالی سسطہ دیکھے سے سارے بریٹ کو اس طرح کٹ کریں گے ہم گولڈ شیپ میں دیکھیں بہت آسانی سی کٹ ہو گئے اب سکپنگ کے لئے ہم آدھا کب دودھ کا ملائی لیں گے کوئی بھی ملائی آپ استعمال کر سکتے اور اس میں کرتی ہوئی بادام اور سسطہ ایٹ کریں گے دو چی تین چمچ اور دو چی تین چمچ اویس میں کوکونٹ پاودر ایٹ کریں گے اور اس دوچی طرح مکس کریں گے اس کی گالہ پان ختم کرنے کے لئے ہمیں توڑا سا دودھ ایٹ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے اب ہم اس پیسٹ کو بریٹ کی اوپر لگائیں گے اور دوچوڑا بریٹ اس کی اوپر لگائیں گے بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا یہ عمل اسی طرح ہمارا میٹا کے تیار ہے اب ہم چاٹنی جو ہم نے تیار کی ہی ہم پس کو اس میں رکھیں گے ایک سائر پہ اور اس اس سائر پہ یکوی کم مقبی پہ رکھیں گے بس ڈالیں گے اوپر پٹھائیں گے اس کو زیاست آ دے اور ہم اس میں نہیں رکھیں گے بس ڈالیں گے اور پھر پٹھائیں گے اب ہم ایک لیٹ میں ناریل کارس لیں گے اب اس کا کوٹنگ کریں گے اسی طرح ہم ساری مٹائیوں کو اس چٹی میں رکھ کر ناریل کے رس سے اس کا کوٹنگ کریں گے اب ہمارا مٹائیا دلکل تیار ہے تو آئیے بڑھتی زبردست بنیئے بہتی آلہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئیے ہو تو مزید سی طرح ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امر پوس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر پلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز ملک کے رہنے شکریہ